نمشکر دوستوں میں کنال کالرا آپ کا اپنی اس چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شنی منگل کی یوتی ساتھ میں ہاؤس میں یعنی سیٹن مہاس کنزنکشن اگر ہمارے سیونتھ ہاؤس میں ہے تو ہمارے میریٹ لائف پہ ہمارے جیون پہ کیا اثر ڈالتا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شنی کے ہے منگل کے ہے ہم سب جانتے ہیں اور سیونتھ ہاؤس کے ساتھ کنیکشن کیسے بیٹھ سکتا ہے منگل اور شنی کو سیونتھ ہاؤس میں مہشہ نیگٹیب بنا گیا ہے کہ منگل اور شنی اگر سیونتھ ہاؤس میں ہے تو نیگٹیب ہے آپ کی شادی کے لیے مان لیجیے آپ کو ہورسکوپ دکھانے جا رہے ہیں شادی میں پرولم آ رہی ہے یا شادی ہے میریٹ لائف میں پرولم آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بیسیک گول اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی چیک کریں گے آپ کو مل جائے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کا شنی بیٹھا ہوئے ساتھ میں ہاؤس میں آپ کا منگل ساتھ میں ہاؤس میں ہے تو منگلی کہے شنی بیٹھا ہوئے ساتھ میں ہاؤس میں تو یہ پرولم کریٹ کر رہا ہے یہ اس ویسے آپ کی میریٹ لائف میں پرولم ہے شادی نہیں ہوئی تو شادی میں پرولم ہے اور اگر آپ کا اچھا چل رہا ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی پوزیٹیف فیچر بھی نکال دے جائے گا سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرسنل ہورسکوپ سب کی الگ الگ ہوتی ہے یہ سیم ہونی بہت مجھکل ہے تو ایک کمبینیشنز پر آپ پورا depend ہو جائیں گے مگر کس حد تک یہ پرولم لا سکتا ہے بیسیک نیچرل فیچر کی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ کس طرح کی پرولم آدمی کی لائف میں آ سکتی ہے کن کی جیزوں کا ہمیں ایک خیال رکھنا چاہیے تو چروہ ویڈیو سٹرٹ کرتے ہیں شنی منگل یوتی شنی کو ہم نیومولوجی میں بھی آٹھ نمبر کہتے ہیں آٹھ نمبر شنی کا نمبر اس کا یہ مطلب ہو کہ شنی کو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیلیز کا پلینٹ ہے پرابلمز لائف کی روکنے کوئی نہ کوئی جھگڑے ایکسیڈنٹس یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں شنی کی پلینٹ کو ہی سوپی گئی ہے الگ ہونا سیپریشنز ہونا تو شنی ایک سیپریٹر ہے سیپریٹر سیونتھ ہاؤس میں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سیپریشن کی پرابلم ڈالے گا سیپریشن اس کی ایک فطرت میں ہے کہ شنی ایک سیپریٹ کرواتا ہے کہیں بھی سیپریٹ کروانا ہے کوئی بھی چیز پرابلم ڈالنے ہے تو شنی کے پیرٹر میں ڈالنے ہے مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسی کنڈلی کو دیکھیں کہ شنی نیگیٹیو یہ آپ کا دیکھنا پڑے گا کس راشی کا لارڈ ہے کس راشی میں بیٹھا ہے کس راشی کا لارڈ ہے وہ سیمت کا بارمہ ہوا جہاں سکست کا لارڈ ہوا وہ سیمت کا بارمہ ہوا تو آٹومیٹیکلی یہ میریڈج میں یا میریڈ لائف میں پرولم دے گا یہاں ہم کہیں گے کہ شنی میں پرولم ہے مگر اگر ہم صرف یہی کہیں کہ شنی ساتھویں میں ہے تو پرولم دے گا نہیں یہ کیا دے گا یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں شنی ساتھویں کے ریزلٹ دے گا یہ تو کنفرم ہے اگر یہ پوزیٹیو پلینٹس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے تو پوزیٹیو ریزلٹس ہوں گے جیسے اگر یہ نیانتھ ہاؤس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے فیفت ہاؤس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے تو یہ لب میریج کروائے گا اب چانس کی بات ہے اس کا جو نیچرل سگنیفیکیٹر اب اس میں کیا پرولم آئے گی یہ سمجھئے کہ جو وہ شادی کروائے گا وہ شادی آپ کی ایج سے بڑی ہوگی یا آپ کو کوئی ایسے لوگ پسند آئیں گے شادی جن سے آپ کریں گے جو فیزیکلی اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوں گے انٹرنیل ہوں سکتا ہے وہ ہارٹ کے بہت اچھے ہوں من کے بہت اچھے ہوں مگر جو فیزیکل اٹریکشن ہوگا بہت اتنا اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو کہیں نہ کہ اس اماس سے سننے کو ملے گا کہ آپ نے جو شادی کی ہے یا آپ جس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے he is, she is not up to the mark کہ صحیح نہیں ہے آپ کے لائق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ کی سیٹن کے پیرن میں شادی ہوتی ہے یا سیٹن سیونتھ ہاؤس میں ہے appearance of the person is not as good as you have expected جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنا اچھا نہیں ہوگا تو یہ ایک پرابلم آپ کو آ سکتی ہے اب منگل کی اس کے ساتھ یوتی ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھوڑا سا اگریشن دے گی کیونکہ منگل کی درشتی بھی اگر فرسٹ ہاؤس پہ پڑھ رہے ہیں اگر فرسٹ ہاؤس میں کوئی شنی منگل کی دھونوں کی درشتی فرسٹ ہاؤس پہ پڑھے گی یہ آپ کو سمجھنا ہے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ان کی جو درشتی ہوتی ہے اپنے سے یادہ جو کام کرواتے ہیں وہ درشتی ڈالتے ہیں پلینٹس پہ مان لیجئے مون آپ کا فرسٹ ہاؤس پہ بیٹھا ہے تو مون پہ شنی اور منگل کی درشتی آگئی مون آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اور شنی اور منگل کی درشتی آگئی تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کی انو سینس کو خراب کرے گا اب جتنی اپنی ریپوٹیشن یا جتنی آپ ایلیگیشن سے بچنے کی کوشش کریں گے یہ اتنی ایلیگیشن دلوائے گا کئی طرح کی کنڈیشنز بن سکتی ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کئی طریقی کنڈیشنز بن سکتے ہیں جتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس سے زیادہ منگل شنی جھگڑے کا کارک ہوتا ہے کہیں بھی اگریشن یا جھگڑا ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے کہ آپ وہ جھگڑا کنورٹ ہو گیا ہے کیونکہ منگل کا مطلب سینک ہو گیا الرٹ ہو گیا سینے شکتی جب یہ دیش کی کنڈلی میں بھی آتا ہے تو دیش میں بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپ کی کنڈلی میں آ گیا تو یہ سمجھ لیجئے انیسیسری جھگڑے آپ کے گلے پڑھے رہیں گے میریج کو لے کے پڑھ سکتے ہیں اگر مان لیجئے منگل اس میں آٹھویں اور بارویں کا لارڈ ہوتا ہے تو آپ کے لئے پرابلم اور کریٹ ہوئی کیونکہ ساتھویں ہاؤس کے ساتھ جب آٹھویں کا کنیکشن ہوتا ہے تو یہ گصہ ایکسٹر آرڈنری دلواتا ہے انگزائیٹی ایکسٹر آرڈنری دیتا ہے انسیکیورٹی دیتا ہے آدمی لڑتا کب ہے جب وہ انسیکیور ہوتا ہے جب وہ گھبرائیا ہوا ہوتا ہے انگزائیٹی ہوتی ہے تو وہ شادی میں ڈسٹربنس آتی ہے انگزائیٹی کا مطلب ہوگا ہے کہ آپ کو فیوچر کا ایک انسیکیورٹی ہے کہ یار میرا کل کیا ہوگا میں نے جو شادی کر لیے گلت تو نہیں کر لیے ایسے یہ ایک میرے پاس کیس آیا تھا دو تین دن پہلے کی بات ہے تو اس میں وہ کہہ رہتے ہیں کہ ہماری لڑکی بہت اچھی ہے ایسے ایسے شادی الگ کروانی ہے تو شادی الگ وہ لڑکا جو نکلا ہے وہ لڑکا بہت زیادہ ڈرگز لیتا ہے ایسے ایسے بات ہے تو وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو گیا ہمیں پتہ نہیں تھا اب وہ سب سیپریٹ ہو گئے ہیں انہوں نے میرے کو جیور وغیرہ تو دے دی ہیں مگر وہ کیا نہیں دے رہے ہیں وہ جو پیسہ شادی میں لگا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں اورسکوپ چیک کری میں نے کہ دونوں کی اورسکوپ چیک کری تو اس میں لڑکا ایکچول میں اوور ایموشنل تھا لڑکا ایکچول میں اوور ایموشنل تھا اور لڑکی کی اورسکوپ کے اندر ساتھ میں ہیں اس میں یہ کومبینیشن بن رہا تھا اب آپ دھیان سے سمجھے گا لڑکی کی اورسکوپ پوزیٹیو ہے لڑکی کو ہوگی انسیکیورٹی لڑکی کو ہوگی انسیکیورٹی وہ لڑکا ڈرگز شادی کے مطلب شادی کو چھے مینے ہوئے تھے تو شادی سے پہلے نہیں لیتا تھا ان کو لگا کہ وہ شادی سے پہلے بھی لیتا تھا اور انہوں نے بتایا نہیں شادی کے بعد لڑکی کو ہوگی انسیکیورٹی آپ سمجھے گا اور وہ سارے انسیکیورٹی اگریشن کے روپ میں لڑکے کے اوپر نکلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا ڈرگز لے رہا ہے تو لڑکا غلط ہے لڑکا ایموشنل ہے سینٹیمنٹل ہے سینٹیمنٹل آدمی کے اوپر ہلکا سا پریشر پڑتا ہے یا کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کی انسیکیورٹی لڑکی نے اس کو دو چار باتیں سنا دی کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ایسا ہوگا میں چھوڑ دوں گی میں یہ کر دوں گی تو وہ پریشر میں آکے اس نے ڈرگز دیا ڈرگز یا کوئی بھی آدمی اوور ڈرنکنگ کرتا ہے یا اوور ایٹنگ کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے وہ پریشر میں آگے کرتا ہے نورملی آدمی کے سینسز جب چل رہے ہو نہ وہ اوور ڈرنک کرے گا نہ وہ اوور ایٹ کرے گا کچھ نہیں کرے گا وہ تب ہی کرے گا جب اس کے اوپر ڈیپریشن انسیکیورٹی یا انسائیٹی حاوی ہوتی تو یہ ساری چیزیں حاوی ہو کے ایک آدمی کو پریشان کرتی ہیں تو یہ جو کامبینیشن ہوتا ہے یہ دوسروں پہ اپنی انسیکیورٹی نکالتا ہے یہ دیپریشن نہیں ہوتا کیونکہ سیونتھ ہاؤز میں میرے آپ میری بات کو اگر سمجھے گا تو دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آدمی ڈیپریشن نہیں ہوگا جس کے پاس یہ کامبینیشن ہے یہ مطلب اپنی انسیکیورٹی کے کارن دوسرے سے لڑے گا دوسرے والے کو ڈیپریشن میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح کا کچھ کامبینیشن جو ہوگا وہ ایسے مانگگشنی بناتا ہے سٹرونگ کامبینیشن ہے کیونکہ جو آدمی لڑنے میں سٹرونگ ہے اس کا مطلب وہ سٹرونگ ہے نا ابھی وہ کچھ بات پر لڑائی کر رہا ہے جس میں ڈر ہوگا وہ لڑائی کیسے کرے گا جس میں انسیکیورٹی ہوتی ہے ڈرتا ہے وہ چلاتا ہے ٹھیک ہے مگر وہ لڑتا نہیں ہے شنی پاور دیتا ہے لڑنے کی شنی میں پاور ہے منگل میں اگریشن ہے ہل کسی بات بولی تو آپ میں بتاتا ہوں اس طرح کے کامبینیشن یہ تھوڑے سے بن جاتے ہیں یہ تھی کچھ چیزیں جو میں منگل شنی سیمنتہ ہوس کے پارے میں آپ کو بتاتا چاہتا تھا تو بس یہی انفرمیشن شیئر کرنی تھی آپ سے الویدہ لیتا ہوں جلدی ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار آپ کا سمجھ شکریہ